رمضان کا پاک مقدس مہینہ چل رہا ہے اور نوجوان اس وقت سڑکو پہ ہیں اس وقت میں موجود ہوں گاندھی میموریل کالیج کے پاس جو کہ باقائدہ ترپر سری نگر میں ہے اور یہاں پہ یہ جو جوان ہیں یہ ٹوٹل سات لوگ ہیں اور اس میں سے تین ابھی سامنے نکل کر آئے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا سکیم ہوا ہے ان کے مبینہ طور پر ان کے کہنے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوخہ دڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اب تک مہچانے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے رمضان کا پہلا دن ہے مگر رمضان کے پہلے دن بھی اس طریقے کے حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں جہاں پہ کہیں کہیں نپوٹیزم چل رہا ہے بجان آپ کا نام جانیں گے جی میرا نام سوہیر رشید ہے میں برین نشات سے بلان کرتا ہوں کیا مسئلہ شیطہ ہوں ایسے چو مسئلہ یہ ہے ایسے سادہ پیٹائیت کم کرن آپ نے آپắt آپ کی زیارہ کا انس dépend گے سادہ پیٹے پیٹی کوشش کریں اور کنگیت ہے ان ساتھ گے ایسے Łjem ڈیاتی اس کے پیٹے کو پہلے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے تھے اس وقت اگر دیکھیں تو کہیں ساری پریشانی ان کو ہیں اس وقت یہ بولنے کے حالات بھی نہیں ہیں کیونکہ اس وقت جس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے بہت گبرا رہے ہیں یہ ان کی آواز بھی نہیں آرہی ہمارے ساتھ ایک اور شخص موجود ہیں ان سے جانے کے حضرت کیا کچھ مسئلہ ہے آپ جنبی چی گاندے کالجک امپلوائی ایسا چی ساتھ پڑ کریں مختلف پوشٹن پڑ یا کمپیوٹر اوپریٹر چھے یا ساتھ مختلف مکتلی مگر چی ساتھ پڑ کر فانانس ہائر ایڈوکیشن آرڈر مگر سچنا ایس پڑ کر سان لاغو کی کہ پریوٹ کالیج گاندے کالیج بی بی کالیج اسلامی کالیج تین کالیج پریوٹ کالیج ہم نے اپنی ایتھارٹی سے بات کی ہیں ہم نے بولا ہم پریوٹ کالیج ہے ہم پر اس پر لاغو نہیں ہوگا ہم تیرہ بندہ ہم یہاں پر لوکل فنڈ کام کر رہے تھے جن میں سے انہی لوگوں نے پانچ بندوں کو پرمنٹ کر دیا جی وہ پانچ بندے پرمنٹ ہو گیا دو ہزار آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی کام کر رہ ہماری طرح ہی سیری رہے تھے دو ہزار انیس میں پانچ بندوں کو یہ پرمنٹ کر رہے ہیں دو ہزار ایٹین میں ان کو پہلے ڈسینگیج کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد دو ہزار انیس میں ان کو پرمنٹ کر رہے ہیں اس میں ایک لوکل فنڈ ایمپلائی کو یہ لیب اسٹن بھی بنا رہے ہیں ہمارے پر ساری ڈوکیمنٹ سے ہم نے پھر اتھارٹی سے وہی کہا جب آپ ان کو یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں بلکل درست جب یہ پریوٹ کالیج ہے آپ اپنی اتھار گھوم رہے ہیں اس کے بعد ہم کوٹ گئے کوٹ نے بھی ڈریکشن دی کوٹ نے بھی کہا یہ پریوٹ کالیج ہے وہاں کے کالیج کی اتھارٹی آپ کا مسئلہ حل کریں گی اس کے بعد ان لوگوں نے فائل سیول سیکریٹ بیجی ہائر ایڈوکیشن ان لوگوں نے یہی ڈریکشن دی جو ہم کا کالیج کا مسئلہ ہے وہ آپ میں سلجاؤ ان کو کیوں آپ گسیٹر رہے ہیں ملکل مکر جو کالیج کے اتھارٹیز ہیں یہ تیسے مسئل نہیں ہو رہے جناب ہمارے پاس سارے کالی سال آپ نے یہاں کام کیا سات سال سے زیادہ ہم لوگوں نے یہاں پر کام کیا ہم اتنے بندے آپ کام کر رہے تھے ہم تیرہ بندے کام کر رہے ہیں تیرہ میں سے کتنے پرمنٹ بندوں کو پرمنٹ کر دیا کوئی ریکارڈ ریکارڈ دکھایا ان کا پرلکل ان کا ریکارڈ بے ہمارے پاس پورے ثبوت ہے ہمارے پاس ان لوگوں نے ان کو پرمنٹ کر دیا جس میں لوکل فانڈ اگزام بھی کالیفائی بندے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش ہم نے پرنسپل سر سے بات کی وہاں کے اتھارٹیز سے بات کی وہ ہمارے دروازہ کھٹکا رہے ہیں ہمارا مسئلہ حل کیجے کوئی ہماری بات سنے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سکیم ہے نیپوٹیزم ہے ہات سے زیادہ سر سکیم کیا پروف ہے آپ کے پاس آپ دکھا دیجے پلیز یہ دکھائیں گے آپ کو پروف ساتھ ساتھ میں بولی آپ دکھاتے بھولی آپ دکھاتے بھولی آپ بوشے سر بلیکنڈ بین یا سمجمہ آرڈر اچھو کرد میت ایسے چیئی ایم زورت ایم چھو سار دوک ایم چھو سار دوک ایم چھو م pegالے درم ایم چھو ساتھ مسئلہ مسئلہ بھولی دوسری کی بیڈیات ہو گئی اس کا مسلہ ہی نہیں چاہ رہا ہے یہ کون سانیا پورٹیزا وہاں پہ چاہ رہا ہے اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے پرمنٹ کیا گیا ہے وہ آرڈر ہے آپ کے پاس اپنے آرڈر ہے یہاں پہ بھی نا وہ یہ یہ بہر ہے یہ اور اور ایسے ہی بہر ہے یہ بہر ہے ایسے میں پہتھ کے پتے کو یہ بہر ہے ایک بہر ہے ایسے رکمینڈ caused by the college advisory committee ویڈی ایسی منتھ is dated 29th april 2019 and continuation to be possed practice adopted by the by the procedure sanction in the harborly according for the enhancement in salary for exiting existing namely नहीं का कहा है मगर इन में से يे انکلیوڈ کرتے ہیں وہی نام ایچے ڈی ایم آم چیز ان کو دے رہے ہیں سرویس بک بنائی گئی ہے باز آپ تا سرویس بک بنائی گئی ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کالیج نے ان کو تن کھا بڑھائی بلکل ٹھیک مگر سرویس بک پریشان ہے آپ بلکل سر بہت سر رمضان کا مہینہ ہماری سفر کر رہے ہیں ہمیں سمجھنے یا رہا کوٹ کا دربان ہے یہ وقت سے لڑ رہے ہیں ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں ہماری ساری باندھے ہیں ہماری ساری باندھے ہیں ڈیوٹی پہ کنٹینیو آ رہے ہیں ہماری مگر ساری باندھے ہیں نہ ہمیں ڈیس اینگیج آرڈر نکالا جا رہا ہے نہ کچھ ہمیں بول ہے نہیں دو ہزار پندرہ میں ڈیوٹی پہ کنٹینیو آرڈر نکالا آپ کو وہی لاغو ہوگا ہم نے بولا جی جناب ٹھیک ہے ہم پر وہ لاغو کر رہے ہیں مگر دو ہزار چار کے بعد کوئی بھی لوکل فرن ایمپلائی کوئی بھی ڈیلیویجن پرمیٹ نہیں ہوا یہ لوگ کیسے پرمیٹ ہو گئے انہوں نے وہ آرڈر بھی نکالا ہے کہ دو ہزار چار کے بعد ابھی تک کوئی اپوائنٹمنٹ کوئی بھی پرمیٹ نہیں ہوا سر آپ دیکھیں پریس کالنی میں روز پروٹسٹ ہو رہا ہے کوئی بھی دو ہزار چار کے بعد پرمیٹ نہیں ہو رہا ہے صرف گاندے کالیج میں کیونکہ پرمیٹ کالیج ہے یہ لوگوں نے دو ہزار اننیس میں پانچ بندوں کو پرمیٹ کر دیا ویڈاوٹ ایگزام کالیفائی ایک کو لائب اسٹن بھی بنایا گیا یہ کونسی ابھی آپ تک سہری آپ کی نہیں آئی تین سال سے کوئی سہری نہیں آ رہی سر ہمیں یہ گمار ہے ہم کوٹ گئے کوٹ کے دروازے دیوٹی آ برابر دیتے ہو ڈیوٹی ہم کنٹی ہم کنٹی میں بند ہے چھ مہینے وہاں ہم یہاں ہی پہ مسئلہ حل کرے گے جیسے کہ ہم نے پھر ہم گئے تھے اس کے بعد کوٹ میں چھ مہینے ہم نے ناکام انہوں نے جائر رہی تھے کالیج کے اندر بس اتنا ہی بند کر دی ان لوگ نے بولا ہم آپ کو کام کرنے نہیں دیں گے ملپ ہمیں سمجھ نہیں ہے کیوں ہمارے ہم نے ایک ریٹی فائل کیا تھا وہاں پہ دکھا رہا ہے یہ بور رہے ہمارے یہاں پہ کوئی ریگولر رئیز نہیں ہوا ہے ہمارے یہاں پر ہم پریشان ہم نے کسی کو پر منٹ دے جتنے بھی پیسے کچھ بوجھ تھے وہ سب ختم گئے چلے گئے اس کیسے پیسے لگیا بہت سارے بہت سارے کوٹ میں آپ کو پتا یہ کوٹ میں کتنا پیسہ لگتا ہے وہاں پہ جو پہلا پرنسپل تھا اس کے ساتھ سار جو یہاں پر پہلا پرنسپل تھا ہم نے اسے بھی بات کی اس نے بولا آج کال پرسو ایسے ہمیں گماتے رہے جو یہاں کی اتھارٹیز ہے وہ سارا ان پر ڈیپینڈ ہے فیصلہ تو یہی کالیج لے فیصلہ تو یہی کالیج ہے اگر سر یہ گورنمنٹ کالیج تو پرمیٹ تو کوئی نے ہوا یہ لوگوں نے کیسے پرمیٹ کر دیا یہاں پر دو ملازم کی ڈیٹھ ہو گئی ایک ملازم ہندو ملازم کی ڈیٹھ ہو گئی اس کے بیٹے کو لگایا اس رو تھو اس کو پرمیٹ لگا دیا آرڈر لی دوسرے ملازم کی ڈیٹھ ہو گئی اس کے بیٹے کو نہیں لگا اس کو سیکریڈ میں فائل گوم رہے کیوں سر میں نے سیکریڈ میں اکلام کیا میں نے ڈیڈیکٹر کالیج میں کام کیا کالیج کے تھو جیسے کرتے ہیں کام آج تک ہمیں انصاف ہی نہیں مر رہا یہاں کے ایتھارٹیس تحسے مس نہیں ہو رہے ہیں اب دیکھیں یہ فراد سگنیجرس ہی کر رہے ہیں یہ فراد سگنیجرس کر رہے ہیں یہاں پر دو ہزار چار کے بعد کوئی پرمیٹ نہیں ہوا ہے اس کے بعد خود کہہ رہے ہیں ہم نے کیا پرمیٹ یہ دیکھیں کیا اپیل رہے گی کیا گزارش رہی ہے ہم رمضان کا پہلا دن ہے ہم گورنمنٹ ایڈمیٹریشن سے اپیل کرتے ہیں اس وقت بولتے ہیں انٹیویٹ مالب یہاں پر کوریفشن نہیں ہے ہم بولنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے ہمارا انصاف کیجئے کوریفشن ہے تو کیا ہے یہاں تو کوریفشن کھل ہے ہم کوریفشن کر رہے ہیں ہمارے سر نائنسائی پی ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہم تیرہ بندہ ہیں تیرے بندے میں سات بندوں کو ان لوگوں نے ل ہمار دی کیوں ہم نے اپنی حقی بات کی یہ ایک دا ظلم ہے ہم نے حقی بات کی چاہتے ہیں اب انصاف ہونے چاہتے ہیں گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں گورنر صاحب سے ہم سات بندے ہیں جیسے ان پانچ بندوں کو ان لوگوں نے پرمیٹ کرنا ہم کبھی کر دیئے پرمیٹ ہماری گناہ کیا ہماری سر ریکیون باندھ ہیں ان لوگوں نے بولا کور کے دروازے ہم کور کے دروازے کے پریشان گم ہے اسی کے ظاہر پار کر کے پریشان گم ہے گئر ایک تیز میں قرآن و قسم تنسان ہمیں نظر نہیں آرہا ہمیں نظر نہیں آرہا ہمیں نظر نہیں آرہا ہمیں نظر نہیں آرہا ہم دیکھے پڑے لکھے ناؤ جوان یہاں پر کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نا انسانی ہو رہے ہیں نیک وہاں پہ تھا اس اس کے دورہ بھی ہم نے اتنے سارے کام دس دس بجے آٹھڑ بجے گھر جاتے تھے نیک کے دورہ یہ آپ ایک سپرلس پل جو یہاں پہ رہے ہیں ان کے ساتھ ان پہ معلوم کیجئے سر یہ کر رہے تھے کام کے نئی تنخواہ پہ آپ کام کرتے تھے سر مجبور تھے کیا کریں گے ہماری نو ہزار تنخواہ تھی پھر جو ٹیکنیکل تھے ان کے ساڑھے دس ہزار تنخواہ تھی جو نا لوکل فرڈ ایمپلائز کے ہوتی ہیں اس کے بعد مگر ہمیں پتا تھا ہمارا فیوچر ہے کیونکہ پریوٹ کالیج ہے ہمیں کریں گے اتنے سال ہو گئے اس کے بعد حق کی بات کی یہاں سے تو آواز یہ کچھ ہو گیا خیر میں آپ کو بتا دوں کہ نوجوان اس وقت سڑکو پہ ہیں اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوخہ دڑی ہوئی ہے پہلے ان کے ساتھ دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا سب نکالے اس کے بعد پانچ لوگوں کو جو ہے پرمنٹ کیا گیا ریگولائز کیا گیا ان کی تنخواہیں بڑھائی گئے اور ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی فیلال ٹوٹل یہ ساتھ بندے ہیں تین اس میں سے اس وقت تمہیں ساتھ موجود ہیں کہا جا رہا ہے کہ نیپوٹیزم ہے اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہائر ایتھارٹی سے یہ اپیل ہے گزارش ہے کہ اس مسئلے میں انٹروین کیا جائے تاکہ نوجوان دردر کی ٹھوکرے نہ کھائیں تاکہ ان کے ذہن پر کوئی اثر نہ پڑے تاکہ ان کی فیملیاں محفوظ رہ سکیں تاکہ یہ باقاعدہ طور پر شانتی سے رہ سکے تو فیلال ایک ریپوٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی دیکھتے رہے دیٹائی پرائیٹر جاوید خان کے ساتھ